نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سنوار دوستوں ہم بات کر رہے ہیں دھنوراسی کی دسمبر جنوری فروری آپ کا کیسا جانے والا ہے دوستوں اب ہوگی آپ کی بھاوناوں کی قدر کیونکہ اب تک جو نہیں ہوئی اب ہوگا اب آپ کا سمیں بدلنے والا ہے آپ کا بھاگ یہ چمکنے والا ہے قسمت ساتھ دے گا حالانکہ دھنوراسی کے اوپر سنی کی ابھی چل رہی ہے اور یہاں پر سے سنی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خرابی ہوگا آپ کے جیبن میں اچھا بھی ہو رہا ہے دھنو والے دل کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں بہت سندر اور ہمیشہ سبوں کی ہیلپ کرنے والے حالانکہ تھوڑے سے موفٹ ہوتے ہیں پر دکھتے اچھے ہیں بولتے اچھے ہیں لوگ بربس ہی ان کی طرف آکرسیت ہوتے ہیں ایک بات ہے کہ دھنو والے دھوکہ بھی بہت کھاتے ہیں بڑھ کر آگے ہیلپ تو سب ہی ان کو کر دیتے ہیں پر لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام نکالنے کے بعد ان کو دھوکہ دے کر سائٹ کر دیتے ہیں تو دھنو والوں آپ نے جو بھی آپ کے ساتھ ہوا وہ اب نہیں ہوگا کیونکہ اب آپ کا سمیہ آپ کا اچھا آ رہا ہے اب آپ کا سمیہ بدل رہا ہے آگے سے آپ کو کچھ باتیں ہیں ایسی جن کے اوپر آپ کو بسیز دھیان دینی چاہیے اور آگے بڑھنے کے راستے خود بخود آپ کے ملتے چلے جائیں گے ان میں سے کچھ باتوں میں ہے کہ جیسے آپ کو کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے دور رہنی چاہیے جیسے کی آپ کے ایسے لوگ جو چگلی کرتے ہیں ان سے دور رہیں بچ کر رہیں اور ان کو اپنے گھر بھی مت آنے دیں جو لوگ ارسیالو ہیں یعنی جو ایک دوسرے سے جلتے ہیں کسی اور کے جلن کے برس آپ سے ہمیسا آپ نے گوھر کیا ہوگا وہ کسی سے جلتے ہیں ان کے بات سے ویسی بدبو آتی ہے تو ایسے لوگوں سے بھی آپ دور رہیں ان کو اگنور کریں ایسے لوگ جو اپنے بڑھوں کا اپنے ماتا پیتا کا آگیا نہ مانتے ہوں ان کا آدھر نہ کرتے ہوں اور ساتھ ہی چریتر ہین لوگ جن کا چریتر اچھا نہیں ہے ایسے لوگوں سے ہمیسا دور رہیں حالانکہ دھنو راسی بالے بہت ہی زیادہ قابل ہوں سیاں اور بدھیمان ہوتے ہیں ان کو چھوٹے موٹے ٹیپس کی جورت نہیں پڑتی ہمیں پتا ہے کیونکہ دھنو والے تو دھنو ہوتے ہیں ہمیں صحیح تنے ہوئے بس اب چھوٹی تیر کمان سے کہنے کا بطلب یہ ہے کہ ان کو گصہ تھوڑا جیادہ آتا ہے اور تھوڑے مو فٹ ہوتے ہیں بات پسند نہیں آئی تو مو پہ جواب دیں گے لیکن دھنو والے چلیں ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ گرہوں کی چال کیا کہہ رہی ہے آپ کے جیبن میں کیا اس سے بدلنے والا ہے دھنو راسی بالوں سنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے آپ کے اوپر اور ابھی جو یہ راجیوگ بن رہا ہے سورے بودھ اور گروہ کا تینگرہی راجیوگ یہ حالانکہ بنت ہو رہا ہے لیکن آپ کو دھارمی کاریوں میں لاب دے گا اور وہاں پر سہرت بھی ملے گی یعنی کہ آپ تھرم سبندی کارے کرتے ہیں آپ کسی سنسا سے جڑے ہیں کسی مندل کے ٹرسٹی ہیں یا اس ٹائپ کے کسی کارے سے آپ جڑے ہوئے ہیں پوجاڑی ہیں تو ایسے میں آپ کو لاب ہوگا یا ہو سکتا آپ پوجا کی سامگری بیشتے ہو پسپے بیشتے ہو بہت طرح سریکے کی چیز ہوتے ہیں تو دھارمی کاریوں سے آپ کو لاب ہوگا لیکن خرچے بھی ہو رہے ہیں تو دھرنو والوں آپ کو سنی کی ساڑھے ساتھی کوئی خاص ابھی تو پھلال پریسان نہیں کر رہی ہے اور دھن بھی آئے گا اگر آپ دھارمی کاریوں سے جڑے ہیں خرچے کی یوگ ہیں تو تھوڑے سے کنٹرول کریے گا خرچوں پر دوستو 16 دیسمبر تک کا جو سمیں ہے 16 دیسمبر تک آپ کے بھاگے میں تھوڑا سا ابروت پیدا کریں گے سورے لیکن 16 دیسمبر کے بعد آپ کا بھاگیو دے ہوگا سبھی کارے آپ 16 دیسمبر تک ٹال دیجئے گا اور 16 دیسمبر کے بعد ہی سبھی کارے نپٹائیں گے تو 100% آپ کو سفلتہ ملے گی اور منگل بھی پورے مہنے اچھے پھل دے رہے ہیں یعنی کہ آپ کو منگل کی سپتہ پورے مہنے ملتی رہے گی دوستو جیسا کہ ہم نے کہا خرچے ہوں گے تو خرچے کہا ہوں گے سکھ سادنوں پر خرچے ہوں گے یعنی کہ خرچ تو ہوگا دھارمیک یاترہ کیجئے گا اور ہو سکتا ہے جلی یاترہ یعنی جلوالے جو یاترہ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے یاترہ آپ کے بھاگی میں ہے سکھا اور گیان کے لیے اچھا سمیں ہے یعنی آپ اگر کسی سکھا کے لیے آپ بیدیز بھی جانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں آپ بودھک آپ کا اس میں بکاس ہوگا یعنی آپ گیان ارجیت کر سکتے ہیں پڑھائی لکھائی بگرہ آپ کے لیے بہت اچھا سمیں ہے دھارمکار تو آپ کو جیسے ہم نے کہا وہ بہت اچھا رہے گا اور یہ سمیں دھیان کے لیے بھی اچھا ہے یعنی یہ جو نو پنچم یوگ بن رہا ہے گروہ اور منگل کا اس سمیں میں آپ کے یاترہ ہو رہے ہیں اچھے سکھا مل رہی ہے دھارمکارے کر رہے ہیں اور یوگ کر رہے ہیں دھیان کر رہے ہیں جو دھیان دھیان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بھکتی کی اور بڑھ رہے ہیں اس پرم پتہ پرمیسور کی اور بڑھ رہے ہیں ان سے آسیرباد پرابت کر رہے ہیں آپ کو آگے بڑھنے کے بھگوان راستہ دکھلا رہے ہیں آپ کے آپ جس بھی دھرمکار ماننے والے ہو دھیان جرور کیجئے گا دوستو حالانکہ ہم کھرچے پہ کنٹرول کرنا بہت جروری ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ مہنہ کھرچ کا ہے تو آپ کا جو مالک ہیں وہ سویم برسپتی ہیں مردھارمی کیا طرح کریں گے سب سے بڑی بات کہ آپ گھر بنوا سکتے ہیں اس میں بہت اچھا سمیں ہے یعنی خرچ تو ہونا ہی ہے چاہے آپ یاترہ پہ کیجئے گھر بنوایئے پوجا پاٹ کروایئے یا پھر آپ کسی اپنے گھر کے سواجو سمان پہ دھن خرچ کیجئے یعنی خرچ تو ہونے ہی ہے اس لیے آپ کسی اچھے چیز کے لیے خرچ کیجئے گا پہلے سے پلان بنا کے رکھ لیجئے دوستو یہاں پر کیا ہے بیراغی کا بھاؤ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے ایسا پریسانیوں میں کہ چلو یہ مہمائیہ کو تیاغتے ہیں بس یہ بیراغی ہے اس لیے اس پر دھیان مد دیجئے گیتری منطر کا پارٹ کیجئے گا گیتری منطر کا پارٹ کرنے سے اندر سے جو ہے وہ ارجا جاگریت ہوتی ہے اندر سے ویل پابر جو آپ کا ہے وہ مجبوط ہوتا ہے آپ ٹرائے کیجئے کم سے کم 27 بار یا پھر 108 بار آپ سوہ سام دوپہر جب بھی موقع ملے آپ جب سکتے ہیں دوستو 16 دسمبر کیسے لے کر 14 جنوری تک سورے اور سنی ایک ساتھ رہیں گے تو ایسے میں آپ کا بھاگیوتے تو ہونا ہی ہے دھن میں بردھی ہوگا یعنی دھن آتا رہے گا بیپاری ہیں تو یہاں پہ آکسمی دھن آئے گا نوکری کرتے ہیں تو پرموشن ہو سکتا ہے یا پھر کسی اور مادھیم سے بھی دھن آ سکتا ہے آپ اپنے سواس پر دھیان دیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کا من تھوڑا سا بیچین رہے پرسانت رہیے گیتری مندر کا پارٹ کیجئے نہیں تو آپ کا تناؤو بڑھے گا یہ سمیں تھوڑا سا ٹینسن والا ہے دھنو راسی بالو لیکن آپ کو دیسمبر کے مہینے میں تھوڑا سی چینطہ کے جورت ہے پر اگلا جو آپ کا جنوری اور فروری کا مہینہ ہے وہ بہت اچھا سمیں آپ کا جانے والا ہے اس لئے جیدہ ٹینسن مت لیجئے جنوری فروری 2019 اچھا بیتیت ہوگا اور اپنے اسٹ کے سرن میں رہیں آپ جس بھی پربو کو مانتے ہیں موسیقی